تو ماشاللہ سے یہاں بنایا میں نے شربت یہ دیکھے کتنے مسے کا لگ رہے ہیں کن چیزوں سے یہ بنا ہے چلے جی آپ کو دکھاتے بھی اور سکھاتے بھی آپ دیکھ رہے ہیں نورین کچن میں تو آپ نے ہونے کیا کرنا ہے جی سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا دعا میں یاد رکھیے گا گھنٹی کا بڈن دیا میں پریس کر دیا کریں تو جو میری ویڈیو کی سب سے پہلے آپ لوگ کمیلے چلے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ مشروبات کیسے بنایا ہے ٹھیک ہے جی شربت کتنا پیارا لگ رہ اسلام علیکم کیا حال ہے جی کیسے آپ لوگ صاحب ٹھیک 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 ہے میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گرمی آر چکی ہے اور دل کرتا ہے جی کوئی نہ کوئی نہ کوئی مشروبات پی جائے کوئی ایسا شربت پیا جائے جس کی ویسے ہماری پیاس بھی ختم ہو جائے اور ہمیں گرمی بھی بھول بھی رہ گیا تو چلے جی میں آپ کو بتاتی ہوں وہ شربت کون سا بنائیں گے جھٹ پٹ میں ہونے والا ہے وہ تیار اور بہت ٹیسٹی بہت مزیکہ جس کو پی کر جو نہ آپ بولیں گے واق کہ جی نورین نے کتنی اچھی ریسپی بتائی ہے یہ کون شربت ہے جی نورین جو اتنے مزے کا بنا رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں نورین کچھر میں مزے دار والے کھانے تو آج کل جی اتنی گرمی اور پیاس بھوشتی ہی نہیں ہے ہماری تو میں تو ہمیشہ سے اس کو بنا کے اپنے فریج میں رکھ لیتی ہوں اور سارا دن ہم وہی پیتے رہتے ہیں کہ کن نہیں کریں گے اتنا ٹیسٹی اتنے مزے کا کہ میں نے جس کو بھی یہ پلایا ہے جو مہمان میرے گھر پہ آیا تو اس نے یہی بولا ہے کہ نورین ہمیں اس کی ریسپی بتائیں اس کی بتائیں شربت بنا کس سے ہے تو چلے جی بہت ہی کم چیزوں سے یہ بنے گا اور وہ سستہ بنے گا بزار کے شربت نہ پیا کریں گھر میں شربت بنا کے پیئیں اور اس میں فائدہ 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 پتہ کیوں ہے ایک تو آپ کے میدے میں جس کو گرمی ہے وہ ختم دوسرا یہ کہ آپ کے چہرے میں پیمپلز ہو رہے ہیں یہ ختم ٹھیک ہے اور اتنے مزے کا ذائقہ تو اس کا لا جواب ہے تو جی کن چیزوں سے بنے گا بہت ہی ایک تو آپ نے لینا ہے کہ ٹ بینک دوسرا لینا ہے آپ نے پانی تیسرا آپ نے لینا ہے برف اور تیسری چوتھی جو بات ہے وہ ہے نمک اور تھوڑا سا ہم نے کیا کرنا ہے چینی کا استعمال کرنا ہے چینی کا استعمال ہم نے کس طرح سے کرنا ہے یہ میں بتا دوں آپ لوگوں کو چینی فائدہ مند ہیں وہ ضرور جونا شربت میں ملا کے پیا کریں اور نمک اس کی تو کیا بات ہے جب وہ ایڈ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اس کو پینے کا اتنا زبردست مزہ آتا ہے چلے جی بنائے سٹارٹ کرتے چلے جی آگے ہمارے کچن کی طرف اور ابھی جونا بنائیں گیا اپنا شربت تو جناب یہاں پر جو ہے نا یہ رکھ دیا ہے میں نے لیمن تھوڑا سا اس میں ڈال دیا ہے اوہ کیا اچھا لگ رہا ہے جی یہ دیکھیں کنو سے بھرا ہوا اس میں کنو نہیں ہے یہ لیمن کا میں نے بنایا اور بہت ٹیسٹی بہت مسئے کا بنایا ہے یہ ٹینک جونا یہ دیکھ لیں آپ کو یہ ملتا ہے بزار سے تو آپ خرید لیتی جگہ اور بزار کے نام پیا کریں اسے کلہ خراب ہو جاتا ہے گھر پہ لے کر آئیں اور آ آرام سے یہ بنا کے ٹینک پیجئے گا ٹھیک ہے چلے جس کو ہم نے یہاں رکھ دینا ہے اور اس میں میں نے دونہ صرف ایک چمچ استعمال کیا ہے ایک کی آپ نے جونا یہ جو گھر میں لے کر آتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جگ کے جگ جونا بھر جاتے ہیں ٹھیک ہے بزار کا آپ ایک گلاس لیں گے تو وہ سور میں کرلتا ہے اور جبکہ یہ جو ہے یہ آپ لے کر آئیں گے تو یقین نہیں کریں گے یہ مہینہ بھر میرے گھر میں بنتا ہے اور مہینہ یہ چل جاتا ہے آرام سا مہینے بھر کا میرے گھر میں کوئی انسل رہو نہیں ہوئی تو اس لئے میں وہ بہتی ہی ہر چیز گھر میں بنایا کریں کتنی اچھی تازہ طورح تازہ چیزیں بنتی ہیں اس میں ہم نے کیا ہےت کرنا ہے پانی ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے پانی ایڈ کر دینا ہے ساتھ ہی ہم نے نمک ایڈ کر دینا ہے نمک کیوں کیوں کیا جونا جسم میں نمکاتی کمی ہو رہی ہے تو اس لئے بات یہ گرمی بہتا ہے تو جس جونا مشروعات میں نمک ہوتا ہے وہ جونا گرمی کو کاٹتا ہے ایک ہے گرمی نہیں لگتی چلیں یہ کلر د دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ قرار چینج ہو گیا ٹھیک ہے اورنج کا تو مزا جو نا اورنج کا ہی ہے چلے جی یہاں پر میں ایک چمہ چینی کا استعمال کروں گی ٹھیک ہے جی اور جو نا میں اون سا نمک استعمال کرنا ہے عام سا نمک نہیں استعمال کرنا وہ ہے جی کالا نمک جس کا ذائقہ بڑا زبردست ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے جو نا چھٹکی بھر لے لیا ہے زیادہ نہیں لیجئے کیونکہ ایک میں نے گلاس بنایا ہے اس وجہ سے اگر زیادہ آپ نے جگ بھر کے بنانا ہے تو پھر آپ نے لیجئے کیا ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے چھٹکی بھر جو ہے یہ نمک اس میں ایڈ کر دی گا ہے اور چینی کے ساتھ اس کو میں نے گول لینا ہے ٹھیک ہے یہ عام نمک نہیں ہے میں نے جس سے پہلے آپ کو بتایا چلے جی اپنی اس میں ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے جی برف برف کا تو آپ کو بتائیے کتنے مزے کا لگے گا یہ شربت بہت یقیناً آپ کو یہ ریسپی بہت اچھے لگے گی اپنے گھر میں اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ایک ماں کا فرض ہوتا ہے تو سب پیجئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا استعمال کرنا ہے اس میں یہ آگئی آئیس تو آئیس کے ساتھ ہی ٹھڑڑھنہ کول کول مزے کا لگے گا یہ ہم نے اس میں ٹھیک کر دی ہے ٹھیک ہے اور پھر سے ہم نے چنجے کو اس کو ہدا دیا ہے تاکہ یہ اچھا تا شربت پیلیار ہو جائے دیکھیں اگر ہم نے بزار کا خریدہ ہوتا نا تو اس نے سافتری چیز بھی نہیں بنتی اور مزے کا بھی لگتا اور کلر دیکھیں کتنا جبردست ہے نا ٹھیک ہے بھی دیکھتے ہیں ہے نا مزے دار تو چلے جی آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائے کریں ٹائنی کرنا بنانا ہے ٹھیک ہے اپنے بچوں کی واضح کرنا آپ لوگ کا فرض ہے چلے جی میں اپنے بچوں کے لیے نا یہ اور بناوں گے لیکن میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ آپ لوگ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی یہ شربت بہت اچھا لگا ہوگا چلے جی پھر کل تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا ڈیر سارا خیال رکھی گا ہے نورنگ کو دیجئے اجازت اپنا ہمیشہ سے خیال رکھنا ہے کیونکہ گھرمیاں بہت ہے پانی زیادہ پی ہیں مشروع زیادہ پی ہیں ٹھیک ہے جی اپنے گھر میں بنا گے پیئیں بزار کا ناہ پیاں کریں ٹھیک ہے جی تو کل تک کے لیے اللہ حافظ